السلام علیکم and welcome back again to my channel I hope آپ سب لوگ فائن شین ہوں گے تو جناب الکرم سٹوڈیو پر بہت خوبصورت سی ونٹرز کی اکوارڈنگ ان کی میراکی کی فیسٹیف کلیکشن 3 پیس میں آ چکی ہے اور بہت زبردست سے یہ آرٹیکلز ہیں اچھے ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل پہلے سن لیں 3 پیس ہیں یہ ساری فیسٹیف کلیکشن میراکی کی ٹھیک ہے اور ایسیو آل لو کہ یہ جو الکرم سٹوڈیو کی کلیکشن نیمز ہوتی ہیں جیسے میک ہے اور میراکی بھی انہی کی آرٹیکل نیمز ہیں کلیکشن نیمز ہیں تو یہاں پر آپ کو جو سٹارٹ میں میں شیئر کری ان کی 3 پیس میں ویلوٹ کی امبرائیڈڈ پلچی امبرائیڈڈ اور ساتھ میں رو سلک کے اور سلک کے 3 پیس سوٹس ہیں ٹھیک ہے پرائیس رینج جو ان کی ہے وہ 8 سے 9000 اور 12000 ہے ٹھیک ہے 2 پیس بھی اس میں ایڈ ہوئے ہیں اور اور ریسنٹلی ہی جو ان کا سیل آف ہوا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے نیو اپنی کلیکشن بھی جو ہے تو ارینج کر دی ہے یہ جو سوٹ ہے یہ رو سلک ہے دوپٹہ اس کا بنارسی ہے اور پرائیس اس کی جو ہے وہ 8,850 اور 550 کے راؤنڈ آباؤٹ میں ہے اچھے جی اپنے فیشن اگر دیکھیں ہم تو یوزیولی جو آج کل چل رہا ہے ٹریننگ میں اسی کے اکارڈنگ جو ہم آج کل اپنے فیشن دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فنکشنز اور گیدرنگ کے لیے یہ بہت ہی جبردست ہے انسٹیچ کی ورائیٹی ہے کیونکہ موسٹلی جو ان کے انسٹیچ ہوتے ہیں الکرنسٹوڈیو کے وہ پریٹ ویئر میں نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھے گا فیسٹیف کلیکشن کسی بھی برینڈ کی ہو آپ کو پریٹ ویئر میں نہیں ملے گی انسٹیچ میں ہی موسٹلی ملتی ہے اور جناب یہ ہے اب ان کا سیکنڈ ڈسپلی اس پہ ہے ٹو پیس شرٹ اور ٹراؤزر ٹھیک ہے ایمبرائیڈ شرٹ ہے ٹراؤزر بھی سمبل میں ہے خدر اور ویسکو سیجیز کا سٹف اور جو ایمبرائیڈ ان کے ٹو پیس کی پرائس ہے وہ فور تھاؤزن پلس میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پیچ بھی ہے لیس بھی ہے اور اس پر ایمبرائیڈری بھی ہے بلٹ ان میں جب ویجویلی ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور کمپیریٹیو لے جب ہم دوسرے اس کو انگل سے دیکھتے ہیں پکچر کے اور ویڈیو کے تو وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے جب ہم اس کو ویجویلی اس کو چیک کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں یہ جو فروزی ون ہے تھری پیس ہے یہ بھی اس کی فولی ایمبرائیڈر شرٹ ہے اور یہ بھی ایٹ تھاؤزن پلس میں ہے اس کی پرائس اس کے ساتھ جو دوبٹا ہے وہ ہے بہت خوبصورت سا ارگینزا اور جیکارڈ مکس کا اور اس کے ساتھ جو اوپر ٹاپ میں تھا سوٹ وہ تھوڑا میری رینج سے اوپر تھا لیکن کوشش کی ہے تھوڑا سا لک اس کا آ جائے اچھا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ٹو پیس یہ خدر کا ٹو پیس ہے بہت خوبصورت سا فور تھاؤزن پلس میں ہے جیس کی پرائس ایمبرائیڈر اور کلر ٹون آپ دیکھئے کتنا کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کی ایمبرائیڈری کے ساتھ بہت یونیک سا کلر ہے تھوڑا سا کیونکہ بیج اور براؤن کا تھوڑا سا میکس ہے بہت خوبصورت کلر ہے اچھا جی یہ دیکھیں جیکارڈ کی سٹف کے ساتھ تھوڑا سا بنایرسی 3 پی سوٹ بھی آپ کو ملیں گے ان کی فیسٹیف کلیکشن میں اور بلٹ ان میں آپ کو ایمبرائیڈری بھی ملے گی اور ساتھ میں انڈویجولی پیچز میں ملیں گے ویلوٹ اور پلچی کی سوٹ آپ کو تھوڑے سے مطلب 4-5 پی سیز ہی ملیں گے لیکن فلی امبرائیڈری اس کا ویلوٹ جو ہے الکرم سٹوڈیو کا بہت اچھا ہوتا ہے نو ڈاوٹ آباوٹ اٹ کافی زیادہ اچھی کوالٹی اور بہت ہی ریلائیبل ان کا سٹف ہوتا ہے اور آل اوور اگر الکرم سٹوڈیو کی اس نیو کلیکشن کی بات کروں ان مائی اون اپینین اینڈ ریویو تو بہت زبردست ہے نو ڈاوٹ بہت خوبصورت ہے اور اس کی ساتھ چھاتنا کیونکہ آپ جانتے ہیں الکرم سٹوڈیو کی ویسکوز کلیکشن مرینہ کلیکشن اور ساتھ میں جو خدر کلیکشن آتی ہے اکارڈنگ ٹو ونٹرز کافی خوبصورت ہوتی ہے بہت ہٹ کورز ان کے ریننگ چلتے ہیں اور ایک چیز ہو رہی ہے بھی کہ اس کی جو پرٹ کلیکشن ہے اس پر ابھی بھی آپ کو 30 اور 35% آف مل رہا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی یہ سوٹ بڑا خوبصورت چاہتا لیکن ہاں پر لیڈیز تھیں کافی زیادہ سو میں اتنا زیادہ اس کو شوٹ آؤٹ نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ میرا نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اگین میں آپ کے ساتھ لیٹسٹ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اور الکرم سٹوڈیو کی اس کے بعد سیزن اینڈ سیل ونٹر کے اکارڈنگ ہی لگے گی کیونکہ بھی ریسنٹلی ہی اسی ویک اس کا جو سیل تھا اکارڈنگ ٹو بلیسٹ فرائیڈے وہ ریسنٹلی ہی ختم ہوا ہے سو ابھی اس کی سیل لگنے میں تھوڑا سے ٹائم گیپ کا ٹائم گراف کا گیپ ضرور ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی دوسرا انفرمیشن یا الیٹ ہوگا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اچھا جی اور پھر میں نے تھوڑا ان کی جو سلک اور راو سلکی کلیکشن ہے لائم لائٹ تو ان کو بھی یہاں کیپچر کیا جسے کہ سفائر پر بھی اس ونٹر آپ کو راو سلکی اور سلکی ساریز اور شرٹس کی کلیکشن مل رہی ہے نا سیم لائک تس آپ کو یہاں پر بھی سلکی شرٹس سنگل پیس میں مل جائیں گی اور جن کی پرائس آپ کو ٹو تھاؤزرن پلس میں ملے گی سمپل میں ہے راو سلک اور سلکی اور پھر میں نے تھوڑا سا لائم لائٹ کو بھی وزٹ کیا کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھیں اور کچھ کافی زیادہ کچھ نہیں کافی زیادہ لوگ جو ہیں کسی طرح لائم لائٹ کے پرائٹ کو بھی پسند کرتے ہیں لائم لائٹ کا جو پرائٹ کلیکشن ہے نا اس پر موسٹلی آپ کو بہت اچھا سٹاف ملتا ہے اسپیشلی اگر آپ کو ویسٹن سائیڈ ویئرنگ چاہیے تو وہ آپ کو ایتھنک کے بعد آٹفیٹر کے بعد لائم لائٹ پر بھی اچھی خاصی رینج میں ورائٹی میں مل جاتی ہے شارٹ شرٹس بھی ہیں اور ٹاپس بھی ہیں آپ کو بہت اچھے خوبصورت سے کارڈے گنز کیپ شالز اور ڈبل شرٹس پینڈز ڈراؤزر کی رینج بھی اچھی خاصی مل جاتی ہے اچھا یہ جو یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں نا ان کی پرائسز کا سٹارٹ ہے جی 3 اور 4000 سے کیونکہ فیل حال اس پر کوئی بھی آف نہیں ہے یہ سب ریگولر پرائسز پر ہے اور اس میں ونٹر کارٹن کی بھی ہارٹیکلز ایڈ ہیں یہ شارٹ شرٹس ہیں اور یہ ٹاپس ہیں خدر کا مٹیریل ہے اس میں ونٹر کی سلک بھی ہے ونٹر کیمبرک بھی ہے اور ایک چیز اور اس میں نیو ایڈ ہوا ہے اس فیبرک کو میں نے کبھی سنا تھا کچھ لوگوں سے کہ اس کو چار موم کہتے ہیں اب آئی ڈانٹ نو اس کا ریال صحیح نام کیا ہے پلیز اگر آپ لوگوں کو بتا ہو تو مجھے ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں تو اسی فیبرک سے نا یہ دیکھیں یہ پف سٹائل ان کے کوٹس ہیں اور ساکھ میں یہ پینٹس ہیں ٹھیک ہے یہ ٹراؤزر پینٹس ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا سٹف بہت زبردست ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس کو چار موم آئی تھنگ کہا جاتا ہے آپ لوگ اپنی آنٹی اور ماما واہرہ سے پوئی سکتے ہیں شاید یہ وہی سٹف ہو لیکن جب ویجیولی آپ لوگ خود دیکھیں گے تو اچھا جج کر سکیں گے تو جی یہ ہے ٹو تھری کلرز اس میں اور یہ پف سلیفز کے ساتھ ہیں شولڈر پر ان کی ڈیزائن ہے ڈیٹیلنگ ہے ویڈ ڈیر بیڈز اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا لائم لائٹ کا جو سیل ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت انفرمیشن میں آپ کو شیئر کر دوں لائم لائٹ کا جو سیل ہے اس سیزن مطلب سٹارٹنگ ونٹر سے ابھی تک نہیں لگا 14 آف اگست پر جو ان کا سیل اینڈ ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی کسی بھی فرائیڈے پر بھی لائم لائٹ نے جو سیل ہے وہ کنٹینیو نہیں کیا سو سیل الیٹ یہ ہی ہے کہ میں بھی کمنگ دیز میں لائم لائٹ پر سیل سٹارٹ ہو جائے اور مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ ونٹر کی سیزن اینڈ سیل سے سٹارٹ کریں گے اور کیونکہ ڈے بائی ڈے ان کی بھی گھاڑی کی طرح آٹیکلز آتے جا رہے ہیں تو ابھی نیو کلیکشن پر تو ان کے کوئی سیل نہیں اور اس کی ریزن بھی مجھے ہی لگتی ہے لائک زلبری جیسے زلبری کی بھی جو پرائس رینج ہے کافی ریزنبل ہوتی ہے درست طرح لائم لائٹ کی بھی کافی ریزنبل پرائسز ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید اس وجہ سے ہی یہ زیادہ سیل نہیں لگاتے سو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی ایسا ہوا انفرمیشن مزید تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل کے ساتھ